بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو ٹوئنڈی ٹو آف میں منڈے کیلئے آنلائز کریں گے فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں ایکانومک کیلنڈر ایکانومک کیلنڈر میں کچھ خاص ڈیٹا نہیں ہے آج کے دن کینڈیڈ بینک کی ہولیڈے اور یو ایس ڈی کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے ڈیلی کے چارٹ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی کے چارٹ میں کیا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے ابھی تک اور یہ مزید اوپر موو کر سکتا ہے بٹ اس سے پہلے یہ تھوڑی ایک ایڈریسمنٹ لے سکتا ہے جو کہ آپ کے پاس یہ فیر ویڈیو گرائپ ہے ڈیلی کا ڈیو پائنٹ سکس ون سکس سے ڈیو پائنٹ فائیو ایٹ سی ہی تو یہ اس ایریا میں آکر یہاں سے جو ہے پھر اپنی موو کانٹینیو کال سکتا ہے پوزیٹیو بائی کی اور یہ آپ کو 3.75 3.8 کی طرف دیکھتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے آج چونکہ منڈ ہے ہو سکتا ہے اتنی بڑی موو نہ آئے یہ رینج میں رہے ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی نیکس چار گھنٹے کا چارٹ ہے اس کا چار گھنٹے کے چارٹ میں 3.62 یہ پازٹیو ہے اب 3.62 سے اوپا اوپا یہ پازٹیو ہے کیونکہ 3.62 جو ہے یہ سوئنگ لو ہے اس کا چار گھنٹے کا اور یہاں پر ایک سے ایک چھوٹا سا فیر ویلو گرپ ہے 3.596 سے 3.615 یہ دیلی کے فیر ویلو گرپ سے آلائن ہو رہا ہے یہاں فیر ویلو گرپ تو یہ اس فیر ویلو گرپ میں آکر ہو سکتا ہے یہاں پر یہ نیچے آئے اور یہاں سے اپنا سوئنگ لو بریکنا کرے اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر تو 3.619 کے نیچے کوئی بھی چار گھنٹے کی ایک اینل کلوز ہو جاتی ہے تو یہ پھر نیکیٹ ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں جی ڈالر انڈیکس کو ڈالر انڈیکس کو ہم ڈیلی کے چارٹ سے انوائز کریں گے ڈالر انڈیکس کا ڈیلی کا چارٹ ہے اور اس نے اپنے ڈیلی کے فیر ویلو گرپ سے ایک ایک ڈیجیکشن لی ہے اچھی ڈیجیکشن لی ہے ابھی کے لیے اگر اس نے کانٹینیو کانٹینیوشن کرنی ہے اپنے بائی کے اس ٹرکچر کی تو یہ 3.1 پوائنٹ اس کا لیوال ہے 102.2 102.2 کے اوپر اوپر ڈیلی کے چارٹ میں یہ پاسٹیو ہے کیونکہ 102.2 جو ہے ڈیلی کے چارٹ میں سوئنگ لو ہے جب تک یہ سوئنگ لو بریک نہیں ہوتا تو ڈالر انڈیکس جو ابھی پاسٹیو آئے گا اور یہ اوپر موو کر سکتا ہے اور آج ڈیچے آتے ہوئے اس میں جو لیوال ہے 102.7 178 102.7 8102.78 جو ہے یہ جو ہے یہ اس میں ڈیلی کا فیر ویلو گیا پہ ہے تو اس میں آ کے یہاں پہ یہ ڈیجیکشن لے سکتا ہے 102.78 یہاں سے پھر آپ اس کو ایک کانٹینیوشن دیکھ سکتے ہیں اس میں جو 103.6 104 تک آپ کی چل سکتی ہے اس سے ابھی اس کو آپ پوزٹیو دیکھیں گے کیونکہ اس کا چار گھنٹے کا سٹرکچر اور ڈیلی کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی پوزٹیو ہی ہے چار گھنٹے کے چارڈ میں اس کو دیکھیں تو اس کا جو ہے آرڈر بلوک ہے آپ کا 102.9 سے 102.817 پہ یہ آرڈر بلوک مارکٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے یہاں سے آپ اس میں ڈیجیکشن دیکھ سکتے ہیں بائی کیا پھر یہ فیر ویلو گیا پہ چھوٹا سا 102.67 کے آس پاس تو ان دونوں ایریاز میں سے کسی ایریا میں یہ فیر ویلو گیا پہ پاس ٹک ہے ان ایریاز میں سے آپ کہیں سے بھی اس کو یہاں سے بائی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے جو کہ آپ کو 103.6104 کی طرف دیکھنے کو مل سکتا ہے نیچ سلتے ہیں جی گولڈ کی طرف ڈیلی کے چارٹ سے گولڈ کو دیکھتے ہیں یہ گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے گولڈ میں دیکھیں تو گولڈ نے نائنٹین سیونٹی جو ہے پہلے بریک آؤٹ کیا پھر اس کے اندر بریک ان کر گیا تو جو ابھی کے لیے گولڈ میں تھوڑی مزید بائی ریٹیسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیلی کا فیر ویلو گرپ ہے یہاں تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو جس کی بات کریں تو نائنٹین نائنٹی ٹو آئی تنگ نائنٹی ٹو سے لے کر نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر نائنٹین نائنٹی سی لے کر 2008 کے لیے اس ایریا میں آتا ہے گولڈ یہاں پہ آپ کو پانچ میٹ بندہ میٹ کا پر ایک آف سٹکچر دے شیفٹ آف سٹکچر دے تو یہاں سے سیل کریں پوفیٹ آگیٹ پھی آگین اس میں آپ کا سیونٹی اینڈ فیفٹی اور ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اس میں بائی کی ریٹیسمنٹ بھی ہے وہاں سے آپ کو بائی مل سکتی ہے تو ہم چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو گولڈ نے کیا کیا ہے کہ گولڈ نے اپنا سٹکچر شیفٹ کیا ہے یعنی کہ چینج آف کریکٹر کے یہاں پہ کیا تھا سوینگ لو سوینگ آئی یہ اس نے اپنا سوینگ آئی یہاں پہ بریک کیا ہے سوینگ آئی بریک کرنے کے بعد کیا ہوا ہے چار گھنٹے کا سٹکچر جو ہے بائی میں شیفٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہے مارکیٹ کو آپ تھوڑا بہت مزید چھوٹا ٹرم کے لیے بائی میں دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس جو بائنگ لیولز ہیں یہاں پہ پہلا تو آپ کے پاس چار گھنٹے کا فیر ویلیو گیپ ہے جو کہ آپ کے پاس ہے جی 1974 سے 1968 کا اگر تو 74 سے 68 کی ہے جو ہمیں گولڈ آتا ہے یہاں پہ آپ کو پہنچ منٹ یا پندہ منٹ کا سٹکچر شیفٹ دیتا ہے تو یہاں سے بائی کریں اور پروفیٹ ٹارگٹ فرسٹ جو ہے اس میں آپ کا وہ ہوگا نائنٹین ایٹی فائیو سیکنڈ پروفیٹ ٹارگٹ آپ اس میں نائنٹین نائنٹی فائیو پہ دے سکتے ہیں اور پھر اوپر کے ایاز میں آپ اس میں سیل دیکھ سکتے ہیں 2005 کے ایاز سے آپ کو سل دیکھنے کو مل سکتی ہے پیسے جو ہے آپ کا 2008 تک ڈیلی میں ہمارا سل کے جو نکل رہا ہے تو نائنٹی فائیو ایاز میں اپنی بائی ہولڈ کر سکتے ہیں پھر اوپر کے ایاز سے آپ سل دیکھ سکتے ہیں پہلا لیول میں نے آپ کو پتا ہے بائی کا وہ ہے آپ کے پاس نائنٹین سیونٹی فور سے سکسٹی ایٹ کا اگر کسی ایز میں آپ کو بائی ملتی ہے تو اچھی بائی ہوگی جو کہ آپ کے سیونٹ ایٹی فائی ورز کے بار ایسے اوپر اپنے اپنے سل دیکھنی ہے جو کہ آپ کے پھر نیچے چل سکتی نائنٹین فیفٹی تک بھی آ سکتی ہے آج چونکہ منڈے ہے اور کوئی فنڈامنٹل لیٹا بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مارکیٹ ٹرینج میں ہے اتنے دن بھی موو نہ دے کمنگ ڈیز میں یہ موو آ سکتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ٹریڈز کو الائن کرنا ہے اور مارکیٹ کو دیکھ کرنا ہے نافٹرال تینکیو فار واشنگ اینڈ گوڈ لک فار یور ٹریڈز اللہ حافظ